بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے سموزے فریز نہیں ہو سکے اور کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے یہ چکن سموزے فریز کرنے ہیں تو یہاں دیکھئے میں ڈالیا میں نے ہاف کے جی ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں اجوائن ڈال رہی ہوں آپ اجوائن کی جگہ میں اس میں سفید زیرے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں کو مکس کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے آپ کی کاؤڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ اسی چیز کا اس میں یوز کیجئے تو یہاں سو گرام میں نے لیا ہے گھی گھی کو یہ جمع ہوا گھی ہے تو اس طرح سے میں اس میں ایڈ نہیں کرنے والی میں اسے میلٹ کروں گی پھر اس میں ہم گھی کو ایڈ کریں گے تو سبھی خوشک چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہاں دیکھئے گھی کو میں نے میلٹ کر لیا تھا تو اسے میں نے میدے میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے ملا لینا ہے سبھی چیزوں کو ملا لینے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کروں گی نیم گرم پانی کا ہم یہاں پہ یوز کریں گے ڈو کو ریڈی کرنے کے لیے اور پانی آپ تھوڑا تھوڑا ہی اس میں ایڈ کیجئے کیونکہ ہمیں سموسا پٹی بنانے کے لیے ایک سخت ڈو چاہیے نرم ڈو نہیں چاہیے آپ کا ڈو سخت ہوگا تو آپ کے سموسے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور ہستہ موسے آپ کے ریڈی ہوں گے تو یہاں دیکھئے ویورز ڈو ہمارا ری� ڈو کو اب ہم ایک شاپر میں ڈال لیتے ہیں تو آپ سمپل کوئی سا بھی ساف ستھرا شاپر لیجئے تو یہاں میرے پاس یہ بریڈ کا خالی شاپر تھا تو میں اسی میں اس ڈو کو ڈال رہی ہوں اس طرح ڈال کے رکھنے سے ڈو کے اوپر ایک سکری کی تیہ جو جم جاتی ہے وہ بھی نہیں جمے گی اور ڈو بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو آدھے گھنٹے کے لیے میں اسے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم تیار کر لیں گے سموسے کو فیل کرنے کے لیے سموسے کی فیلنگ کو ہم ریڈی کریں گے تو یہاں دیکھئے ویورز میں نے لیا ایک پین پین میں میں ڈال رہی ہوں فور ٹیبل سپون آئل آئل ڈالنے کے بعد آئل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ تھوڑی دیر ہم اسے کک کریں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹے سائز کی میرے پاس پیاز ہے جسے میں نے باری کٹ کیا ہو گا یہ ڈال دیں گے پیاز کو بھی ہمیں فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک تو یہاں دیکھئے پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے تو اب باری آتی ہے اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں بندگو بی تقریبا دو کپ بندگو بی ایک چھوٹا بھولتا میرے پاس اور کپ میں دیکھیں تو دو کپ بندگو بی تھی اسے ڈال دیا ہے میں نے اچھی طرح سے اسے بھی ہمیں فرائی کرنا ہے لیکن اتنا فرائی نہیں کرنا کہ اس کا جو ایک کرنچی ہوتا ہے اس کے اندر ایک کرنچ ہوتا ہے وہ غائب نہ ہو اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں یہ بوائل کیا ہوا چکن ہے میرے پاس 250 گرام چکن تھا جسے میں نے نمک ڈال کے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور اسے رشہ رشہ کر لیا تھا یہ ڈال دی ہے half teaspoon کٹیوی میچ ڈال دی ہے half teaspoon کالی میچ ڈال دی ہے half teaspoon سابت زیرہ half teaspoon سابت دنیا half teaspoon سے تھوڑا زیادہ نمک half teaspoon میں نے ڈال دیا اس میں لال میچ کا پاورڈر اور تھوڑی سی حلدی میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے اس طرح سے ڈال کے سپائس آپ فیلنگ ریڈی کریں گے تو بہت ہی مزے کی یہ فیلنگ بنتی ہے سپائس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس میں کٹا وہاں دھنیا ڈال دیا ہے دو سے تین مرچیں تھی میرے پاس سبز یہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیئے تو یہاں دیکھئے فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسے ٹھنڈا کرتے ہیں تو پھر اگلا پروسس دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں دیکھئے میں نے دو ہماری بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی تو اس کے اس طرح سے ہم پیڑے کٹ لیں گے آپ بڑے چھوٹے جس سائز کے سموسے بنانا چاہتے ہیں اسی سائز کے پیڑے کٹ کیجئے انہیں اچھی طرح سے بیل لیجئے تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی اچھا سا ہم نے اس طرح سے ایک روٹی سی بیل لی ہے تو اس کو بیچ میں سے ہم کٹ کریں گے اور یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا اس کے ساتھ ہم سموسا بھی ریڈی کریں گے تو اس طرح سے ہم ساری سموسا پٹیاں بنا کے رکھ لیں گے تو یہاں میں نے ساری سموسا پٹیاں بنا کے رکھ لیں گے ایک ٹرے کے اندر تو یہاں ہماری فیلنگ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اسے بھی لے آتے ہیں پانی کا یوز کریں گے سموسا کو بند کرنے کے لیے تو میں یہ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم سموسے کو بند کریں گے تو یہاں اس طرح سے اس کا جو سیدھے والا پارٹ ہے اس کے اوپر میں پانی لگا رہی ہوں جو اس کا گلائی شیپ میں اس کو باہر رہنے دن ہے اس طرح سے ہم اسے بند کر لیں گے دباتے ہوئے اچھی طرح سے اسے سیل کیجئے تاکہ فرائی کرتے ہوئے آپ کا سموسا کھلے نہیں اور سموسے کی جو پٹیاں سے بہت زیادہ باریک مت بے لیے تھوڑا سے اسے ٹھیک ہی رہنے دیجئے تو اس طرح سموسے بہت ہی اچھے سے فرائی ہوتے ہیں اور کرسپی بھی بنتے ہیں اور انہیں فریز کرنے میں بھی ہمیں اس طرح سے پریشانی نہیں ہوگی اگر تھوڑے ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ اس طرح سے اس کے نیچے والے پورشن پہ میں نے پانی لگایا ہے اور اوپر والا پورشن پکڑ کے اس طرح سے ہم اسے بند کر دیں گے تاکہ فیلنگ اندر سے نکلے نہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا سموسا ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح میں سارے سموسے ریڈی کر کے رکھ لوں گی تو یہاں دیکھئے ویورز سموسے ہمارے بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ہمیں فریز کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں میں نے لیے ایک ٹری ٹری کے اندر ہم اس طرح سے میدے کا ڈسٹ کر لیں گے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے آپ کا سموسا ٹری کے اندر چھکے گا نہیں تو اس ٹیپ کو ضرور پالو کیجئے تو اس طرح سے ڈسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے علیدہ علیدہ ایک ایک سموسا ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے جانا ہے اور انہیں ہم فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو فریز ہونے کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو ان کا لک تو یہاں دیکھئے ویورز تقریباً چار گھنٹے لگے ہیں اور فریزر میں رکھے ہوئے انہیں ہو گئے تھے اور سموسے ہمارے بہت ہی اچھے سے فریز ہو چکے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ کے سموسے پوری طرح سے فریز نہ ہوئے ہوں تو کبھی انہیں ٹچ مت کیجئے گا کیونکہ یہ چپک جاتے ہیں گیلے ہوتے ہیں تو بہت جلدی یہ ٹری کے ساتھ چپک جائیں گے اور جب آپ انہیں نکالیں گے تو یہ نیچے سے پھٹ جائیں گے تو پوری طرح سے انہیں فریز ہونے دیجئے اس کے بعد آپ انہیں نکالیں تو یہاں دیکھیں میں نے ہلکا سا نائف سے اسے ٹچ کیا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ سموسے ٹری سے الائدہ ہو گئے ہیں اور بلکل پھٹے بھی نہیں ہیں تو اس طرح سے میں ایک شاپنگ بیگ لوں گی آپ زیپ لک بیگ میں بھی انہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے ایک شاپر آپ زیپ لک بیگ میں بھی ان سموسوں کو فریز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اپنے فیملی کے حساب سے آپ نے کچھ جتنے سموسے چاہیے آپ اتنے سموسے اس طرح سے ساف کرتے ہوئے شاپنگ بیگ میں ڈال لیجئے اور انہیں اوپر سے اچھی طرح سے بند کر کے تو ان شاپروں کو کنٹینر میں رکھ کے فریزر میں رکھئے تاکہ سموسے دوسری چیزوں کے ساتھ اس طرح لگنے سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فریزر میں کس طرح سے سموسے رکھیں گے تو اس طرح میں سموسے فریز کر لوں گی اور یہاں پہ آپ کو سموسے فرائی کر کے بھی میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ سموسے ہم فرائی کریں گے تو یہاں آئل میں نے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کیا ہے اور سموسوں کو اس طرح سے ہم ڈال دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور ہمارے سموسے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو سموسوں کا فائنل لک تو یہاں دیکھئے ویورز سموسے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ سموسے بنیں اور میں نے انہیں چرنیوں کے ساتھ یہاں پہ سرف کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی چکن فروزن چکن سموسا کی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ